نعم المولانا والنسیر عوام اللہ ونشیطان العیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا وحبیبنا مولانا ومولا السخلین جد الحسن والخسین مولانا والسلام على سیدنا جرد عدد ملکر العجائب تجد رو عورن لکا فی النبائب کلو حم مو غم مصنی علی باعظمتکا یا اللہ بنبوتکا یا محمد بہدایتکا یا علی و یا علی و یا علی سلمات اللہ علی بیتی تیبین تاہرین المعصومین المزلومین و لعنت اللہ علی آدائہم اجمعین اما بعد فقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَهِ وَسَلَّمْ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی انتا وشیعتکا ہم الفائزون صلوات اللہ علی بیتی مولا آپ کے تذبوں پر صلوات رکھیں اور ہماری دعاوں میں خاص دعا یہی رہتی ہے اور رہنا بھی چاہیے کہ پروردگار جل سے جل ہمارے امام کو ضرور فرما تاکہ ہم دشمنانِ حسائل اور دشمنانِ اہلِ بیت علیوہ السلام کو تہتے ہوتے ہوئے دکھیں ایک سلوات تشارت امام یہ قول کسی عالم کا قول نہیں ہے کسی آج کے ذاکر کا قول نہیں ہے کسی شاعر کا قول نہیں ہے کسی فلسفی کا فلسفہ نہیں ہے کسی عجیب کے جملے نہیں ہے بلکہ اللہ کا آخر رسول جو چودہ ستاروں میں بکھر کے نکھرتا ہے اس کا یہ قول ہے جو صداقت کے لقب سے ملقب ہے اس کا یہ قول ہے جو سراج منیر ہے اس نے ارشاد فرمایا ہے جو تاہا ہے اس کا یہ قول ہے جو یاسین ہے اس نے ارشاد فرمایا جو مدسر ہے اس نے فرمایا ہے کہ یعالی انتا والشیعتو کاہم الفائزون اے علی آپ بھی کامیاب ہیں اور آپ کے شیعہ بھی کامیاب ہیں آپ بھی کامیاب ہیں اور آپ کے شیعہ بھی کامیاب ہیں یعنی جو شیعہ ہے وہ کامیاب ہے بھئی آئینے کے دو رخوں ہیں ایک رخ رسول اللہ نے واضح کر دیا جب ایک رخ آپ کی طرح کے سامنے آ گیا تو دوسرا رخ خود سمجھ میں آ جاتا ہے کیا ارشاد فرمایا یعالی انتا والشیعتو کاہم الفائزون اے علی آپ بھی کامیاب اور آپ کے شیعہ بھی کامیاب اور آپ خود سمجھ لیجئے کہ ناکام کون ہے رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو علی کا شیعہ نہیں ہے وہ ناکامیاب ہیں نہیں ایک رخ پہ پیش کر دیا اللہ کے نبی نے کہ یعالی انتا والشیعتو کاہم الفائزون اے علی آپ بھی کامیاب ہے اور آپ کے شیعہ بھی کامیاب ہے کل ہماری گفتگو یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہماری کامیابی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے تو چودہ سو سال سے ہم پر احترازات ہوئے باگر ہم نے اپنا انداز نہیں بدلا ہم نے اپنا طریقہ نہیں بدلا ہم نے اپنا طور نہیں بدلا ہم فرشی عذا بچھاتے تھے فرشی عذا بچھاتے ہیں اور انشاءاللہ فرشی عذا بچھاتے رہیں گے ہم علم اٹھاتے تھے ہم علم اٹھاتے ہیں اور انشاءاللہ علم اٹھاتے رہیں گے یہاں میرے نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں میرے بزرگ بھی تشریف فرما ہے میں ایک کوششن کرنا چاہتا ہوں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے بزرگوں سے مجھے یہ بتائیے کہ آپ مجلسوں میں کب سے شرکت کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ آپ ذکر حسین کب سے کر رہے ہیں تو جواب یہ آئے گا کہ شرر نخوی صاحب ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کب سے فرشعظہ پجا رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کب سے ذکر حسین سن رہے ہیں ہاں ہماری والدہ یہ بتاتی ہے کہ بیٹا جب تمہاری ولادت ہوئی تھی تو گھر کے پاس ایک مجلس ہوئی تھی ہم سب سے پہلے تمہیں ملیش حسین میں لے کے گئے توجہ فرمائیے میرے دوستو ہم سب سے پہلے تمہیں ملیش حسین میں لے کے گئے مولانا صاحب ہم نے دنیا آباد میں دیکھی ہے فرشعظہ پہلے دیکھا ہے ہم نے دنیا آباد میں دیکھی ہے ہم نے فرشعظہ پہلے دیکھا ہے ہم نے بولن آباد میں سیکھا ہے ہم نے ماتم کرنا پہلے سیکھ لیا ہے اس لئے تو ہماری قوم کے کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ نام اکباس کا خود ہاتھ اٹھا دیتا ہے اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ نام ابباس کا خدا اٹھا دیتا ہے اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید جتنی اچھے کا ازادار لٹا دیتا ہے سلامت رکھیں آپ کو گفتوں کا آواز ہو رہا ہے آہستہ آہستہ تو کب سے فرشی اعضا پا گئے قبلہ یہ نہیں معلوم کہ فرشی اعضا پا کب سے گئے مگر ہماری والدہ بتاتی ہے کہ بیٹا تم نے دنیا آباد میں دیکھی فرشی اعضا پہلی دیکھا تم نے بولنا آباد میں سیکھا ماتم کے لئے ہاتھ سکھاتے ہیں آپ بچوں کو ماتم کرنا نہیں جو چیزیں خون سے ورسل میں ملتی ہیں وہ سکھائی نہیں جاتے ہم سکھاتے نہیں ہیں خود بخود ہاتھ بچوں کا اٹھ جاتے اچھا خود بخود ہاتھ اٹھ جاتا ہے تو یہ بتائیں آپ اعضا داری کب سے کر رہے ہیں کب بچپن سے کر رہے ہیں لا شہوری کی منزلوں سے کر رہے ہیں جب ہم بالک نہیں تھے تفسیر کر رہے ہیں جب ہم آخر نہیں سے تفسیر کر رہے ہیں آپ بچپن سے اعضا داری کر رہے ہیں جتنے مومنین یہاں بیٹھے سب سے میرا سوال ہے آپ بچپن سے اعضا داری کر رہے ہیں آپ بچپن سے سینہ داری کر رہے ہیں آپ بچپن سے ماتم کر رہے ہیں تو کجھے جواب دیجئے کیا آپ نے ماتم کا حق قدر کر دیا؟ جواب آئے گا مولانا اگر ماتم کرتے کرتے مر جائے تب بھی ماتم کا حق قدر نہیں کر سکتے سینہ زنی کرتے کرتے موت کی آغوش پہ چلے جائے تب بھی سینہ زنی کا حق قدر نہیں کر سکتے اگر روتے روتے آنکھوں کی بینہ ہی چلی جائے تب بھی رونے کا حق قدر نہیں کر سکتے تو ہم نے کہا جب آپ ماتم کا حق قدر نہیں کر سکتے جب آپ رونے کا حق قدر نہیں کر سکتے تو رو کیوں رہے سوال ہے نا کہ جب آپ ماتم کا حق قدر نہیں کر سکتے تو ماتم کر کیوں رہے جب آپ رونے کا حق قدر نہیں کر سکتے تو رو کیوں رہے جواب آئے گا مولانا ذرا انبیاء کی تاریخ کو پڑھئے ہم نے کہا جی بتائیے ہم نے انبیاء کی تاریخ آئی ہم نے کہا آدم کہنے لگے آگے بڑھئے ہم نے کہا نو کہنے لگے آگے بڑھئے ہم نے کہا موسا کہنے لگے آگے بڑھئے ہم نے کہا ریشا کہنے لگے آگے بڑھئے ہم نے کہا یاسور کہنے لگے آگے بڑھئے ہم نے کہا یوسف کہنے لگے بس یہ ہی ٹھائیں جائیے جنابی یوسف کی زندگی کو پہلی جئے جب جنابی یوسف مصر کے بازار میں آئے اب باش شاہر مصر تک جناتر یوسف کو خریدنے کے لیے آ گیا تو ایک ضعیفہ اپنے دابن میں تھوڑا سا سونہ لیے ہوئے تھوڑی سچانتی لیے ہوئے تھوڑی سٹیلی ہوئے آگے بڑی ایک نوجوان نے لوکہ کہا جا رہی ہے کہ یوسف کو خریدنے کے لیے دیو کہ دیوانی ہو گئی ہے باش شاہر مصر تک یوسف کو خریدنے کے لیے آ گیا ہے تیری یہ حشیت تیری یہ حقا کہ تو یوسف کو خرید سکے اور ضعیفہ نے آرے بانا جواب دیا کہ دیوانی میں نہیں ہو گئی ہو دیوانا تُو ہو گیا ہے یالی 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 جواب ماں تم کہاں قدر نہیں کر سکتے تو کر کیوں ہے جواب سنیا چاہر کر رہے ہیں اور بڑیانے اور ضعیفہ نے جواب دیا دیوانی میں نہیں ہوئی ہوئے دیوانا تُو ہو گیا ہے مجھے خبر ہے کہ میں یوسف کو خرید نہیں سکتی مگر یہ سوچ کے جا رہے ہی ہو کہ خریداروں میں نام تو آئے گا مگر یہ سوچ کے جا رہے ہی ہو کہ خریداروں میں نام تو آئے گا اے سلطانِ قیبلا ہم تیری عزاداری کا حق عدا نہیں کر سکتے مگر یہ سوچ کے جا رہے ہیں کہ عزاداروں میں نام تو آئے گا بہت بڑی سعادت ہے اگر عزاداروں میں نام آ جائے کہ عزاداروں میں نام تو آئے گا تو ہماری کامیابی یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جنیا کے دولت مندوں کے ساتھ نہ آئے ہمیں پرواہ نہیں ہمیں بہت بڑا بزنس مائن کہا جائے اس کی خواہش نہیں ہاں ہمیں عزادار کہہ دیا جائے اگر حسین کی ماں نے عزادار کہہ دیا تو زندگی کی میراج ہے یہ بس اسی تمنا میں جیتے ہیں ہم اسی عرضوں میں جیتے ہیں کل یہاں سے آغاز ہوا تھا وات کب اور بات پہنچی تھی حدیثِ قصہ میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ صحاب دعاِ کمیل پڑھئے حدیثِ قصہ نہ پڑھئے دعاِ کمیل بھی پڑھئے حدیثِ قصہ بھی پڑھئے جنابِ کمیل تھے صحابی مولا علی کے شیاء دعاِ کمیل مولا علی نے تعلیم کی اور یہ حدیثِ قصہ جو ہے نا اسے حدیثِ قصی کہتے ہیں حدیثِ قصی کی ڈیفنیشن یہ ہے اپنے کمسن بھائیوں کے لئے تین چیزیں ہیں ایک روایت ایک آیت ایک حدیثِ قصی حدیث وہ ہوتی ہے روایت وہ ہوتی ہے جسے لوگ نقل کریں کہ فلا امام نے فرمایا یا نبی نے فرمایا آیت وہ ہوتی ہے جو اللہ کا کلام ہو اور قرآن میں ہو حدیثِ قصی وہ حدیث ہے کہ جو قرآن میں نہ ہو لیکن نبی فرمائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو نبی آئے بطول کے گھر تب بیٹی فاطمہ فی بدنی زوفن میں اپنے بدن میں زوف محسوس کر رہا ہوں یہ تینی بلکسائل یمانی ذرہ یمنی چادر تو لے کے آؤ تو شہزادی نے یمنی چادر اڑا دی اور نبی کے بدن کا زوف چلا گیا کون سا رسول ہیے کہ شے نبی کے بدن کو اگر زوف ہوگا تو صرف نبی کے بدن کو زوف نہیں ہوگا آدم کو زوف ہوگا لوگ کو زوف ہوگا موسیٰ کو زوف ہوگا جنت کے نور میں زوف ہوگا چاند کی خندکی میں زوف ہوگا سورج کی روشنی میں زوف ہوگا اگر نبی کے بدن کو زوف ہوگا تو ایک لاکھ تیس ہزار نوہ سے ننیانوے نبیوں کے بدنوں کو زوف ہوگا شہزادی جناب زہرہ کیے ایک چادر نے صرف نبی کے بدن کا زوف دور نہیں کیا آدم کا زوف دور کیا نو کا زوف دور کیا موسیٰ کا زوف دور کیا لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ایک چادر زوفِ بدنِ رسالت کیسے دور کر سکتی ہے ہم نے کہاں تاریخ تو پڑھئی ہے جنابِ یاکوب کی آنکھوں کی بینائی روتے روتے ہوئے کم ہو گئی تھی جنابِ یوسف کا کرتہ جب نبی کی آنکھ سے لگا تو بینائی میں اضافہ ہو گیا تھوڑا سا آمادہ ہوتے ہیں سنیے خدا کے لئے بینائی آگئی اضافہ ہو گیا بینائی میں آگئی نہیں اضافہ ہو گیا اس لیے کہ معصوم کی بینائی جاتی نہیں ہے معصوم کی بینائی اور ہوتی ہے ہماری بینائی اور ہوتی ہے ہماری آنکھوں کی روشنی اور ہے معصوم کی آنکھوں کی روشنی اور بہت روئے ایسے روئے کہ سفید ہو گئی آنکھیں جنابی یوسف کے کرتے نے جنابی یعقوب کی آنکھوں کو اور بینائی انعائی فرمائی تو جب یوسف کا کرتا یعقوب کی آنکھوں میں بینائی میں اضافہ کر سکتا ہے تو بطول کی چادر رسول کے بدن کے ذوق کو دور نہیں کر سکتی پھر گفتگو یہاں تک پہنچی تھی بس آگیا میں منزل پر گفتگو یہاں تک پہنچی مولا علی آئے مولا حسین آئے مولا حسین آئے سب انہیں اجازت لی نبی اللہ سے کہ کیا ہم چادر کے اندر آ جائیں نبی اللہ نے جناب حسین کو اجازت دی جناب حسین کو اجازت دی مولا علی کو اجازت دی اس کے بعد شہزادی جناب زہرہ سلام اللہ علیہ آئے اور آنے کے بعد کہے بابا جان آپ پسڑاو کیا اجازت ہے میں بھی چادر میں آؤ نبی نے فرمایا آؤ مرکز تطہیر تو تم ہی ہو میری بیٹی آؤ چادر کے اندر شہزادی جناب زہرہ چادر کے اندر آگئی اب جب علی ہو گئے جب حسین ہو گئے جب حسین ہو گئے جب شہزادی آگئی رسالت ماب اور لڑی موجود ہے چادر کے نیچے تو آسمان پہ جناب جبریل نے کہا یا ربے ومن تحتن کیسا اے پالنے والے چادر کے نیچے کون ہے بھئی کسی کے گھر سے آپ کا فیملی ڈرمز ہو روز آپ اس کے گھر آتے جاتے ہو اور اس کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے گئے اسی سے پوچھے کہ گھر کے اندر کون کون ہے تو سننے والا کہے گا بھائی کسی بات کرتے ہیں آپ کے فیملی ڈرمز ہیں آپ ان کے گھر روز جاتے ہیں ان کے بچوں کو جانتے ہیں کی وائک کو جانتے ہیں کی والدہ کو جانتے ہیں کے والد کو جانتے ہیں پھر آپ پوچھ رہے کہ گھر میں کون کون ہے بھائی چپرائیل روز آگے جدر سیدہ بھائی کبھی جھولا جھولانے کے لیے کبھی چکی چلانے کے لیے لیکن آشبہ پوچھے اللہ سے یا ربے وہ منتادل کسا ایک والے والے چادر کے نیچے کون ہے تو اللہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ جب رہیل روز آتے ہو آج پوچھ رہے ہو اللہ نے کہا نہیں ہم اہلو بیتن نبووتے وم آدنو رسالتے ہم فاطمتو وعبوہا وبالتو وبلوہا اس میں فاطمہ ہیں اس میں فاطمہ ہیں ان کے بابا ہیں ان کے شوہر ہیں ان کے بیٹے ہیں مرکز تطھیر شہزادی کو بنایا کیا آج بنایا مدینہ میں بنایا کہ نہیں جب آدم کی خلقات ہوئی تو آدم نے کہا تھا اے پروردگار چاہم اس سے بڑا نہیں بنایا ہے کسی کو کہا آدم بنایا ہے تم سے بڑا تم سے بڑا بنایا ہے اور یہ یاد رکھنا آدم کہ تم انی کے صدقے میں پیدا ہوئے ہو کہا اچھا پروردگار مجھ سے بڑا بنایا ہے تو دکھا بھی دے کہ جبرایل ذرا دکھانا آدم کو جلوا آدم کو ایک محل میں لے کے گئے جناب جبرایل اب آدم نے ایک نور دیکھا لیکن مرکز تطھیر شہزادی یہی پر نہیں ہے آیت اللہ آمین نے اپنی کتاب فاطمہ تزہرہ میں لکھا ہے وہ روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں لے گئے جبرایل اور نے جانے کے بعد کہا دیکھو آدم نور جب آدم نے ایک نور دیکھا پس نور کا انداز یہ تھا کہ سر پہ ایک تاج تھا گلے میں ایک ہار تھا کانوں میں دو بوشوارے تھے آدم نے کہا بھاگو تو نہیں ہے کہ یہ نور جس کا دیکھ رہا وہ فاطمہ ہے اور ان کے سر پہ تاج تو ہے وہ رسول ہے ان کے گلے میں جوار ہے وہ علی ہے اور کانوں کے گوشبہ ہے جو ہے وہ حسن ہے اور حسین ہے پہلی آفل آفل اب کوئی آدمی خلق نہیں ہوا ہے آدم ہمارا با آپ کا با کائنات کے انسانوں کا با پہلی خلقہ اللہ نے کہا کے دیکھو اچھا پھر جب غور کیا آدم نے تو ایک عبارت نظر آئی آدم کہ کیا عبارت نظر آئی کہ اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں محمود ہوں یہ محمود ہے میں آلہ ہوں یہ علی ہے میں فاطر ہوں یہ فاطمہ ہے میں حسن ہوں میں احسن ہوں یہ حسن ہے میں احسان ہوں یہ حسین ہے جب یہ پانچوں نام جناب آدم نے پڑھ لیے تو اس کے بعد اس کے بعد جناب جب غوریل نے کہا آدم ان ناموں کو یاد کر لینا ضرورت پڑھے گی تمہیں ان کی تمہیں ضرورت پڑھے گی ناموں کو یاد کر لینا آدم آدم نے وہ نام یاد کر لیے پورا واقعہ جناب آدم کا آپ کی نظروں میں ہے آپ سنتے رہتے ہیں مگر مجھے ترم متوجہ کرنا ہے جناب آدم نے یاد کر لیے پنجتن کے نام جناب جب غوریل نے پہلے ہی بتا دیا کہ دیکھو یاد کر لو ان کے نام جب ہمارے باق کو آدم کی ضرورت پڑھی ہے جب ہمارے باق آدم کو پنجتن کی ضرورت پڑھی آدم کی ضرورت پڑھی ہے جب ہمارے باق آدم کو پنجتن کی ضرورت پڑھی تو کیا ہمیں پنجتن کی ضرورت نہیں پڑھے گی تو کائنات کے لوگوں کو چاہیے اگر کامیابی چاہیے کائنات کے لوگوں کو تو پنجتن کے نام یاد کر لیں اور جناب آدم آگئے زمین پہ جناب آدم زمین پر آگئے ہیں تین سو سال تک بڑی خاموشی سے آپ سن رہے ہیں اور میں بھی چاہ رہا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو خاموشی سے ہی سنا رہے ہیں تین سو سال تک جناب آدم زمین پر ہوتے رہے ہیں لیکن وہ نام مس کر رہے تھے جناب آدم جو جبرہیل نے کہا تھا کہ تم انہیں یاد کر لینا تین سو سال کے بعد جب جناب آدم کو جب جناب آدم کو نام یاد آگئے تو ان ناموں کے وسیلے سے مانگا اب میں کیا کروں دوستو عادت کی مجبوری ایسی ہوتی ہے تین سو سال تک پریشان رہے تین سو سال تک پریشان رہے سمجھدار لوگ تشریف فرما ہیں تین سو سال تک پریشان رہے جناب آدم جب چار سو سال کے پہلے دن میں خدم رکھا ہائے ہائے تنی آپ کہاں ہے جناب آدم تین سو سال تک پریشان رہے جنابِ آدم اس کے بعد جنابِ آدم کو یاد آیا کہ مجھے کچھ یاد کرایا گیا تھا اب جنابِ آدم کے دعا مانگی ہے پالنے والے میری خطا کو معاف فرما اس لیے کہ تُو اس لیے کہ تُو محمود ہے تجھے محمد کا واسطہ تُو عالی ہے تجھے علی کا واسطہ تُو فاطر ہے تجھے فاطمہ کا واسطہ تُو فاطر ہے تجھے فاطمہ کا واسطہ تُو حسن ہے تُو احسن ہے تجھے حسن کا واسطہ جو عدیم الحسان ہے تجھے حسین کا ورشتہ آمان قدرتہ یہ آمان یہ دعا تم نے اپنے لئے مانی ہے میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں لیکن اے آدم آدھر یہ دعا یہ دعا ان پنجدن کے وسینے سے تم اپنی پوری ذریعت کے لئے مانتے تو میں سب کی دعا قبول کرتا یہ وسینہ اے ایتھ ک Bib ریانی الرئی ریانیر ریانی رئی اگر پوری ضروریت کے لیے دعا مانتے تو میں ان ناموں کے وسیلے سے پوری ضروریت کو بخش دیتا تو جناب آدم نے کن ناموں کا ورد کیا تو ہمارے بات کی صیرت کیا ہے علی کا وسیلہ محمد کا وسیلہ فاطمہ کا وسیلہ حسن کا وسیلہ حسین کا وسیلہ تو باپ تو وسیلے کا قائل ہے کیسی اولاد ہے ہائے 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 بھئی لائق اولاد وہی ہے نا کہ اپنے باپ کا کہنا مانے اپنے باپ کی صیرت پر چلے تو جناب آدم نے وسیلہ دیا اور جناب آدم زمین پانے کے بعد جناب آدم نے گریہ بھی کیا جناب آدم نے گریہ بھی کیا جناب آدم نے گریہ بھی کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی پہچان بنا گریہ جو آدم والا ہے اس کے لیے گریہ ضروری ہے اور ہر آنسو موتی نہیں بنتا ہر رونے والا ازادار نہیں کہلاتا ہر آنسو موتی نہیں بنتا جو آنسو برائے حسائل نکلتا ہے جو آنسو رومال زہرہ تک پہنچتا ہے وہ آنسو بنتا ہے موتی بس لیجے میں نے تمیت ختم کر دی اب جب آگئے حسن جب آگئے حسائل جب آگئی فاطمہ تو جناب رسالت مام نے چادر کے دو کولے پکڑے اور رشاد فرمایا ہاں اولائے اہل و بیتی یہ ہیں میرے اہل و بیت جو ہی سے دوستی کرے گا وہ میرا دوست جو ہی سے دوستی کرے گا وہ میرا دوست جو ہی سے دشمنی کرے گا وہ میرا دشمن میں جو رسول کا دوست بننا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آنسو محبت کرے وہ حسن سے محبت کرے وہ حسین سے محبت کرے وہ فاطمہ سے محبت کرے ہاں اولائے اہل و بیتی جب آگئے یہ پانچو اس کے بعد ایک بی بی بڑی محترمہ بی بی جناب امی سلمہ ان کا مرتبہ بتاؤں کیا ہے رسالت مام نے کربلا کی خاک اٹھا کے جناب امی سلمہ کو جی تھی کہ امی سلمہ جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ حسائل شہید ہو گیا کسی اور زوجہ کو یہ مرتبہ نہیں منا ملے دوستو جناب امی سلمہ بڑی عظیم زوجہ ہے جناب خدیجہ کے بعد جناب خدیجہ کے بعد بڑی عظیم زوجہ جناب امی سلمہ بھی قریب چادر آئے اور چادر کے قریب آنے کے بعد کہا یا نبی اللہ کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں تاخلے کسا ہو جاؤں کہ امی سلمہ تم خیر پر ہو مگر چادر میں نہیں آسکتی پہ پتہ نہیں آپ تھرگے ہیں یا میری تمہیز زیادہ ہو رہی ہے آپ پتہ نہیں بولنا چاہتے ہیں کہ نہیں بولنا چاہتے ہیں مگر ایک جملہ نہ ہوں گا کیونکہ شاعر بھی ہوں اور شاعر اگر قافیہ تلاش کر کے گفتبولہ کرے جناب امی سلمہ نے کہا کہ یا نبی اللہ کیا میں چادر کے اندر آسکتی ہو نبی نے ارشاد فرمایا انٹے حلال خیر امی سلمہ تم خیر پر تو ہو مگر چادر میں نہیں آسکتی بہت بڑی توجہ آبھر رات کی کہ تم خیر پر تو ہو مگر چادر میں نہیں آسکتی جب خیر والی بیوی چادر میں نہیں آسکتی تو پیر والی بیوی چادر میں نہیں آسکتی جبریل نے کہا یا رب ومن تحت القصہ کون ہے پالنے والے چھادر کے نیچے کہ اس میں فاطمہ ہے ان کے بابا ہے ان کے شوہر ہے ان کے بیٹے ہیں مرکز تحارت مرکز آئے تتھیب جناب فاطمہ زہرہ تو جناب ام سلمہ ہائے نہیں آئیں چھادر ہوئے جب نبی نے کہہ دیا کہ تم خیر پر ہو مگر چھادر میں ہی آسکتی تو جناب ام سلمہ خفا نہیں ہوئی ناراضدی کا اظہار نہیں کیا جناب ام سلمہ نے جناب ام سلمہ نے کیا کیا کہ جناب ام سلمہ جناب ام سلمہ جناب ام سلمہ نے پانی لیا اور پانی لینے کے بعد وضو کرنے لگی میں عالم تصور میں پہنچ گیا میں نے کہا اے شہدادی آپ یہ کیا کر رہی ہیں کہاں وضو کر رہی ہوں کہاں وضو کیوں کر رہی ہیں کہ دو وقت نمازیں شکرانہ پڑھنے جا رہی ہو میں نے کہاں نمازیں شکرانہ پڑھنے کیوں جا رہی ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں نبی نے مجھے خیر کی سنتی ہے سنا کے خیر ملے وہ کامیہ اب خود فیصلہ کر رکھیں کامیہ کون ہے جسے سنا کے خیر ملے وہ کامیہ اب کیا مجبوری ہوتی ہے خطابت کی اور مقامات کی بہرحال سب باتیں بالکل واضح طریقے سے نہیں ہو سکتی ہیں کیونکہ ایک کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں تو جناب ام سلمہ ناراض نہیں ہوئی انہوں نے اپنی ناراضگی کا اجھار نہیں کیا نماز پڑھی اور اس کائنات کو بتایا دیکھو مجھے سنا کے خیر ملی ہے لاؤ میرے مقابلے پہ جب نہیں آسکتا کوئی تو بطول کے مقابلہ کیا ہوگا جب بطول کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تو بطول کی ماں کا مقابلہ کیا ہوگا بڑی توجہ آپ حضرات کی اچھا اس کے بعد کیا ہوا اب بڑی توجہ یہاں سے اور شاید یہاں سے جو میں آپ کو بات پہنچانے جا رہا ہوں وہ میری ملیس میری گفتگو کا محاصل ہے جو بات میں اب آپ سے کرنے جا ہوں کیا ہوا کہ یا ربے وہ منتحتر کیسا کون ہے چادر کے نیچے تو اللہ نے تعدو کروایا اے جبرائی چادر کے نیچے فاطمہ ہیں ان کے بابا ہیں ان کے شوہر ہیں اور ان کے بیٹی ہیں اس کے بعد اللہ نے کہا کہا تھا آسمان پہ کہا اے عمو یا ملائکتی و سکانہ سمواتی و عزتی و جلالی اے فرشتو علمو یا ملائکتی پڑی توجہ اے میرے ملائکت جان لو و سکانہ سمواتی اور آسمان میں مسکن اختیار کرنے والو و عزتی و جلالی میں اپنے عزتو جلال کی خسم کھاتا ہوں کہے پروردگار ہم نے قرآن پڑھ لیا پورے قرآن میں تیرے عزتو جلال کی خسم نظر نہیں آئی کبھی تُو نے کہا چاند کی خسم کبھی کہا سورت کی خسم کبھی کہا زمانے کی خسم کبھی کہا نوم کی خسم کبھی کہا کلم کی خسم اے پروردگار تُو نے بڑی قسمیں کھائی ہیں کبھی تُو نے ٹوٹتے ہوئے ستارے کی خسم کھائی کبھی تُو نے کلم کی خسم کھائی کبھی تُو نے زمانے کی خسم کھائی کبھی تُو نے سورت کی خسم کھائی کبھی تُو نے چاند کی خسم کھائی یہ اتنی بڑی قسم عزتو جلال کی خسم کھانا ہے تُو اے پروردگار اتنی بڑی قسم چھوکا رہا ہے عدم نیابہ سے قدرت آئی چونکہ بڑے لوگوں کا شکر کرنا ہے اس لیے بڑی قسم کھا رہا ہے یالی 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 بڑے لوگوں کا شکر کرنا ہے اس لیے بڑی قسم کھا رہا ہے اپنے عصت و چلال کے قسم کیا گاہ پروردیدہ نے ایلم یا ملائکہ تھی ایلموں کا ایک ترجمہ اگر آپ کریں انگریزی میں تو اٹینشن بھی ہو سکتا ہے کیا مادہ ہو جاؤ ایلموں جان لو اے میرے ملائکہ وہ سکانت سماواتی اچھا سکانت سماواتی سے ہمیں بحث نہیں مگر تُو نے تو یہ کہا پروردگار ایلموں یا ملائکتہ ایلموں یا ملائکتی اے میرے ملائکہ کیا کرنے جا رہا ہے کہا فضائل اہل بیعت سنانے جا رہا ہے تو پروردگار تو فضائل اہل بیعت سنانے جا رہا ہے تو کیا ہی تیرے فرشتے فری بیٹھ ہیں ہاں 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 ہائے 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 پتہ نہیں میں پہنچا پاؤں گا کیا نہیں پہنچا پاؤں گا خطیبے ممبر سلونی نے اگر مجھے لفظوں کی بھیگ دے دی تو انشاءاللہ آپ یاد رکھیں کہ جو بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں اے پروردگار تو نے کہا علم ہویا ملائکہ تھی اے میرے ملائکہ جان لو تو کیا پروردگار یہ تیرے فرشتے فری بیٹھے ہیں کہ نہیں جس فرشتے کو ہم نے تشاؤد میں خلق کیا وہ تشاؤد میں ہے جسے خنوض میں خلق کیا وہ خنوض میں ہے جسے رکو میں پیدا کیا وہ رکو میں ہے جسے سجدے میں پیدا کیا وہ سجدے میں ہے یعنی تمام فرشتے ہیں بیزی کام کیا کر رہے اللہ کی عبادت اللہ کیا کہہ رہا ہے اے میرے ملائکہ سنو تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سجدہ کرنے والے سجدہ چھوڑے سنو رکو کرنے والے رکو چھوڑے سنو خور پہلے والے خورو چھوڑے سنو اے کیا سنانے جا رہا ہے کہ اہلِ بہت کے فلائل ہائے 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 بھئی نماز چھوڑوا رہا ہے اللہ بھئی ایک وقت میں دو کام تو ہو نہیں سکتے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ نماز بھی پڑھیں مجلز بھی سنیں بھئی بڑی توجہ آپ حضرات کی یہ نہیں ہو سکتا فریشتوں سے کہہ رہا اللہ اے لیمو یا ملائک اتفری ہیں پرورتی کارتے ہیں یہ فریشتہ کہا نئی عبادت کر رہا ہے ایسا خالی نہیں ہے کوئی تو پھر کیا کہہ رہا ہے ان سے اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ رکو والوں سے کہا رکو چھوڑو یہ فضیلت اہلِ بہت سنو تشاوخ چھوڑو فضیلت اہلِ بہت سنو اور آگر کوئی صاحب یہ کہے کہ نئی مولانا صاحب فریشتے نماز بھی پڑھ لیے تھے اور ذکر اہلِ بہت بھی سنو بہت ہیں تو چلئیے میں آپ کی یہ بات بھی مان لیتا ہوں کہ فریشتے تشاوخ بھی کر رہے تھے ذکر اہلِ بہت بھی سنو رہے تھے فریشتے سجدہ بھی کر رہے تھے ذکر اہلِ بہت بھی سنو رہے تھے تو پھر آپ نے یہ بات تو مہنے کہ ذکرہ اہلے بیش سے نمازیں ڈسٹرپ نہیں ہوتی ہیں آپ نمازیں ڈسٹرپ نہیں ہوتی ہیں ذکرہ اہلے بیش سے بڑی توجہ آپ اگرات کی آپ نے یہ فرشیادہ بچھایا میں نے کہا یہ فرشیادہ اتنا چھوٹا سا کیوں بچھایا ہے آپ نے پورے دواری میں بچھانا چاہیے یہ چھوٹے چھوٹے سے پنکھے کیوں لگائے ہیں آپ نے بڑے فائن لانا چاہیے یہ آپ نے اتنا چھوٹا سا داخل کیوں بلایا ہے انڈیا سے بڑا سا داخل بلانا چاہیے کم مولانا صاحب ایسا ہے کہ ہم نے یہ فرشیادہ بچھایا ہے اپنی اوقات کے حساب سے بچھایا ہے ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق بچھایا ہے یہ فرشیادہ اچھا یہ پنکھے کہ یہ بھی ہماری حیثیت کے مطابق بھئی دیکھئے محبت شیعہ کے معنی کیا ہے محب کے شیعہ کے معنی کیا ہے چاہنے والے کے شیعہ کے معنی کیا ہے پسند کرنے والے کے نبی نے ارشاد فرمایا یعنی انتہ و شیعتوں کا خوب الفائدون اے علی آپ بھی کامیاب ہیں اور آپ کے شیعہ بھی کامیاب ہیں یعنی آپ بھی کامیاب آپ سے محبت کرنے والے بھی کامیاب ہم نے اہل بحث سے محبت کی اور اہل بحث سے محبت کرنے کا ثبوت یہ دیا کہ ہم نے فرشیادہ بچھایا کہ کتنے بڑا فرشیادہ بچھایا کہ جتنی حیثیت تھی جتنی اوقات تھی اتنے بڑا فرشیادہ بچھایا بھئی اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق محبت کرتا ہے جس کی جیسی حیثیت ہوتی ہے ویسی محبت کرتا ہے تو ہم نے بھی اہل بحث سے محبت کی ہے اور پروردگان نے بھی اہل بحث سے محبت کی ہے اب پروردگار نے اہل بحث محبت کی دو اظہار کیسے کیا پروردگار اشارت فرماتا ہے ایلمو یا ملائکتی و سکان سمواتی و عزتی و جلالی انی ما خلق تو سمان ممنیتو ولا ارزم مدھیتو ولا قمر ملیتو ولا شمشم مزیتو ولا فلکن یا دور ولا پہرین یدری ولا فلکن یسری اللہ فی محبتی آؤنا ایل خمشت لزینا اولتا تلکسا اللہ ایل بحث محبت کی اللہ نے بھی اہلے بیسے محبت کی ہم نے اہلے بیسے محبت کی تو فرشیادہ بچھایا اللہ نے اہلے بیسے محبت کی تو زمین کا فرش بچھایا ہم نے اہلے بیسے محبت کی تو شامیانہ لگایا اللہ نے اہلے بیسے محبت کی تو آسمان کا شامیانہ تنا ہم نے اہلے بیسے محبت کی تو لائٹ لگائی اللہ نے اہلے بیسے محبت کی تو سمجھ بنایا ہم نے اہلے بیسے محبت کی اللہ نے اہل بہش محبت کی تو تہری آرامہ کی ہے اور اللہ نے بھی محبت کی اور اللہ نے بھی محبت کی اس نے اپنی کیپسیٹی کے اعتبار سے ہم نے اپنی حیثیت سے محبت کی ہماری جتنی عوقات تھی ہم نے ویسے محبت کی ہم نے فرش آزا بچھایا اس نے اہل بیت کی محبت میں زمین کا فرش بچھایا ہم نے شامیانہ لگایا تو اللہ نے آسمان کا شامیانہ اہل بیت کی محبت میں لگایا ہم نے بلو لگائے اہل بیت کی محبت میں اللہ نے سورج بنایا اہل بیت کی محبت میں اللہ نے چاند بنایا اہل بیت کی محبت میں اللہ نے دریاں بنائے پنجتن کی محبت میں اللہ نے دریاں میں کشتیاں رواں کی اہلِ بیت کی محبت میں اب بڑی توجہ آپ حضرات کی پانی بنا ہے اہلِ بیت کی محبت میں میں آپ کے گھر میں جاؤں اور آپ سے ہو میری دشمنی اور ایک لوٹا پانی لے کے وضو کرنے لگوں شریعت کا حکم کیا ہے کہ وضو بلد شریعت کا حکم کیا ہے وضو غلط ہے اچھا چلیے وضو غلط ہو گیا تو کوئی بات نہیں نماز تو ٹھیک ہو جائے گی آپ کے گھر میں جا کے ایک چوکی لاکے اور وہ بچھا کے اور مسلح رکھ کے نماز پڑھ جائے لگوں شریعت کا حکم کہنا یہ دروہ غزبی کہلائے گی جب تک اجازت نہ ہو جس کا مقام ہے پہلے اس سے اجازت لیجئے تو جس کی زمین ہے پہلے اس سے اجازت لیجئے اگر اپنی نمازوں کو بری توجہ آفداد کی کائنات کے سارے مسلمانوں کے لیے شرع نقوی کا یہ میسیج ہے کہ اگر اپنی عبادتوں کو اپنی نمازوں کو اپنی نمازوں کو خمول کروانا چاہتے ہو پروردگار کی باردہ میں تو اہلے پیس سے بہت پتھ کرو اگر اہلے پیس سے بہت پتھ ہوگی تو پانی استعمال کرنا جائے اہلے پیس سے بہت پتھ ہوگی تو اگر اہلے پیس سے بہت پتھ ہوگی سمجھ نہیں پاتا تھا اس شیر کا آخرکار مطلب کیا ہے کہ وائز تیری نماز کو میرا سلام ہے وائز تیری نماز کو میرا سلام ہے بن حبادت حرام ہے تو اگر اہلے پیس سے محبت ہے تو پھر نماز نماز آئے ہم اس سے محبت ہے تو پھر نماز نماز آئے ہم یوں ہی تو نہیں کہتے نا اپنی طرف سے نہیں کہتے نا تو ہم وہ پڑھتے ہیں جو قرآن نے کہا ہم وہ پڑھتے ہیں جو وائزان قرآن نے کہا تو اللہ نے اہلے بیعت کی محبت میں زمین بنائی اہلے بیعت کی محبت میں آسمان بنایا ساری کائنات کو اللہ نے پنجتن کے صدقے میں خلق کیا اب جو پنجتن کا محب ہے اسے اختیار ہے کہ وہ اس کائنات میں اپنی زندگی گزارے اور جو پنجتن کا محب نہیں آئے اس کے لئے پریشانیاں ہیں اس کے لئے پراؤلمز ہیں اس کے بعد حدیثِ قصہ لائے میں آج گفتگو تمامی خدو یہ سلسلہ کہا کہ کل ایک نئی بات شروع ہو اس کے بعد رسالت محبت سے پوچھا مولا علی نے کہ یا نبی اللہ اس حدیثِ قصہ کے بارے میں اس ذکر کے بارے میں کچھ خبر دیجئے تو نبی نے فرمایا کہ جہاں بھی یہ حدیثِ قصہ پڑھی جائے گی وہاں جو لوگ موجود ہوں گے جو سنیں گے جو قلت کریں گے ان کی پریشانیاں دور ہوں گی ان کی مصیبتیں دور ہوں گی اس کے بعد مولا علی نے فرمایا کہ اعظام اللہ حفظنا وصحیدنا یعنی ہمارے جو شیعہ ہیں جو ہمارے محبین ہیں وہ کامیاب بھی ہیں اور صحیح بھی ہیں تو یہ ہے حدیثِ قصہ مکمل حدیثِ قصہ حدیثِ قصہ میں اہلِ بیت کی اہلِ بیت کی مدہ کی ہے اچھا جو خاص بات تھی وہ میں نے آخر کے لیے چھوڑ دیجئے وہ یہ کہ جب یہ پنجتن آ گئے جبراہیل آئے آنے کے بعد چل آبے جبراہیل نے کہا کہ اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں پاس ہے کون محمد علی فاطمہ حسن اور حسائل چھٹا کون ہے جبراہیل چھٹا جبراہیل نے ایسا چھٹا ہے باہر خوشنو دیئے شاہر و شیخن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھیں واقعی آپ بہت اچھا سنتے ہیں اور آہ زاکر کی طبیعت بحال ہو جاتی ہے اگر اس کے لفظوں پہ آدمی جائے اس لیے کہ لفظیں خون جل دے کے تریان کی جاتی ہیں اور آپ نے محسوس کیا میں جو چارہ تھا یہ سملے پر وہ آپ نے اس طریقے سے نوازا تو چھٹا جبراہیل جیسا چھٹا اچھا ایک ایک منظر اور دکھا دوں اور یہ توجہ حدیثیں کسا چادر تدھیر میں آگئے جبراہیل مباہلے میں جب بات ہوئی نجران کے نسارہ سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم آپ سے مباہلہ کرنا چاہتے ہیں تو نبی نے اتشاق فرمایا فقالو ندعو ابنانا وابناکو پاکستان سے مرحوم ازھر حسن سیدی صاحب ان کا ایک جملہ سناؤں گا دیکھتا ہوں کہ آپ کہاں تک یاد رکھتے ہیں اپنے بزرگ خطیبوں کو میں تو ایک نوجوان ہوں ایک چھوٹا ستانی پہل ہوں آپ نے بڑی محبتوں سے مجھے نوازا ہے آپ کا بہت بہت احسان آپ کا بہت بہت کرم جہاں تک داد لینے کا سلسلہ ہے تو میں مولائیوں کے بارے میں جانتا ہوں کہ کہاں مجھے داد لینا ہے اور کہاں مجھے داد نہیں لینا میرے پاس شیروں کا خزانہ ہے اس لیے کہ شہزادی کا صدقہ ہے کہ میں شائر بھی ہوں تو میں چاہوں تو شیر پڑھ کے داد لے سکتا ہوں لیکن چونکہ بحیثیت خطیب حاضر ہوا ہوں تو کوشش یہ کر رہا ہوں کہ کچھ پوائنٹس کچھ نقاط ایسے کہ کل اگر کوئی ہماری قوم کے کسی بچے سے کوئی سوال کرے تو وہ ہماری قوم کا بچہ فورا جواب دے دے تو میں ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم کیسے ارشاد فرمایا اللہ کی آیت آئی اپنی طرف سے نہیں تمہیں حبیب ان سے کہہ دو کہ فَقُلْ تَعْلُوْ أَبْنَانَا وَأَبْنَاكُمْ نِسَانَا وَنِسَاكُمْ انفوسَنَا وَأَنفُسَاكُمْ یعنی تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائے تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائے تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائے بڑی توجہ آب حضرات کی تو کون آیا کہا علی آئے نبی کسے لے کے گئے کہا علی کو لے کے گئے علی کو لے کے گئے علی کو لے کے گئے جنب فاطمہ زہرہ کو لے کے گئے مولا حسن کو لے کے گئے مولا حسین کو لے کے گئے کیوں آئے کہا جب مبائلہ ہوگا جھوٹوں پلانت ہوگی مبائلہ ہوگا جھوٹوں پلانت ہوگی تو جھوٹوں پلانت کرنے کے لیے یا نبی اللہ کسی صحابی کو لے لیجے یا نبی اللہ کسی اور بیوی کو لے لیجے کہا نئی نبی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہمارے ساتھ کون جائے گا کہ آلی جائیں گے فاطمہ جائیں گی ہمارے بیٹے جائیں گے بہی بڑی توجہ چاہ لے آرتوں کے لفظ کے ساتھ شریک نہ ہو سکے یعنی انفوسانہ کے ساتھ نہ آ سکے نسانہ کے ساتھ نہ آ سکے اور انفوسانہ کے ساتھ نہ آ سکے یعنی نفس پیغمبر علی جب نفس پیغمبر نہ بن سکے جب نسانہ کی فیرس میں نہ آ سکے تو کچھ لوگ آئے اور آکے کہا یا نبی اللہ اب میں جملہ جو پڑھ رہا ہوں اپنا نہیں ہے مرحوز حسن زیزی صاحب کا جملہ ہے اگر آپ کے توجہ کی تو ان کی روح کو ضرور سوا ملے گا اب سلسلہ کیا ہوں بچا جا کہا بچا ابنانہ ابنانہ کو لوگوں نے کہا لوگوں نے کہا کہ ہمیں ابنانہ کے منزلوں میں لے کے چلیے تو نبی نے ارشاد فرمایا یہ ہے میرے ابنانہ یہ ہے ابنانہ تم ابنانہ آپ کے پر بچاہ پر بچاہ ملے گا حدیثیں قصہ میں حدیثیں قصہ میں زیرے چادر تتھیر جناب جبرائین آگئے مگر مباہرے کے میدان میں جناب جبرائین بھی نظر نہیں آئے صرف پانجی دن آئے اے جبرائین تم چادر تتھیر میں آگئے مباہلے کے میدان میں کیوں نہیں آتے اجر میں جبریل آواز دے میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری کامیابی اور ہے اہل بیت کی کامیابی اور ہے ارے جب میں جبریل جیسا شریف کے اہل بیت نہیں ہو سکتا بس اس سے آگے میں دوسرا جملہ کہیں نہیں سکتا جب جبریل جیسا میں جب جبریل جیسا سید الملائکہ ہو کے شریف کے اہل بیت نہیں ہو سکتا تو اخوال اللہ کون شریف کے اہل بیت ہو سکتا ہے آپ نے بڑے نانے لگائے بڑی اچھی طریقہ سے آپ سنتے ہیں منا آپ کو سلامت رکھیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ سنتے ہیں محمد اسمائیل دیوبندی صاحب یہ ہمارے انڈیا کے رہنے والے تھے دیوبند ایک جگہ ہے جہاں بہت سارے دیوبند ہیں تو وہاں حضور وہاں کے رہنے والے تھے یہ آپ کے پاکستان چلے گئے تھے اور بڑے بہترین مقرد تھے وہاں جب یہ چلے گئے تو وہاں بڑی خوبصورت تقریر فرماتے تھے اس لیے کہ مذہبہ حق کو پہشان لیا تھا انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ کامیاب کون ہے لہذا جو کامیاب تھا اس کی فیرس میں آگئے تھے بس آخری بار آپ لوگ جو نعرے لگاتے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھیں بڑے خوبصورتی کے ساتھ نعرے لگاتے ہیں اور یہیں سے اپنی گفتو کو ملتا بھی کرتا ہوں انشاءاللہ کل اس سے آگے میں بات کروں گا سوچ کے تو آیا تھا کہ بہت کچھ پڑھوں گا مگر آپ کی محبت ہے آپ کی محاضیشیں اتنی رہتی ہیں کہ جو مختصر سی بات ہوتی ہے وہ آپ کی محبتوں اور خوبصورت سماعتیں ان کو اتنا وسیع کر دیتی ہیں کہ وقت مکمل ہو جاتا ہے بہرحال وقت ہو گیا ہے میں آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں پاکستان میں مرہوم اسمائیل دیوبندی صاحب تقریر فرما رہے تھے بڑی خوبصورت تقریر ہو رہی تھی بڑے اچھے آوڈینس تھے بڑے خوبصورت سامنی تھے بڑی نزاکتیں تھی لہجے میں بڑے بہترین الفاظ افشاد فرما رہے تھے اور اب بہترین بیان چل رہا تھا کہ ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے نعرہ حیدری لگایا تو اس نوجوان نے نعرہ حیدری لگایا تو ایک صاحب مولانا کے پاس سے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کا مولانا صاحب کتنی اچھی تقریر ہو رہی تھی مولانا صاحب کتنا اچھا بیان چل رہا تھا آپ کا مولانا صاحب کتنی اچھی لفظیں تھیں آپ کی مولانا صاحب کتنا اچھا طرز تھا آپ کا مولانا صاحب کتنی اچھی عدہ تھی آپ کی مولانا صاحب کیا موٹیوں کی طرح پیروے ہوئے لفظیں آپ کے پاس مولانا صاحب اتنی اچھی تقریر ہو رہی تھی یہ نوجوان بے ہوشی کے عالم میں رہتے ہیں اچانک ہوش میں آتے ہیں اور کھڑے کے نعرہ لگا دیتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نعرہ کہاں لگانا چاہیے نعرہ کہاں نہیں لگانا چاہیے والانہ اس میں ہی دیروندی سامنے کہا اے مجھے افسوس تو اسی بات پہ ہے کہ یہ بے ہوشی کے عالم میں آلی کو نہیں بھولتا تو ہوش کے عالم میں آلی مجھے ایک ہی ہے مجھے اچھے تو ہی ہے مجھے پہ ہوں مجھے پہ پہ ہے جیسی دیت مجھے پہ ہے جو جو جدرہ گاگا مرکی مراد طائرہ جب جب لگے ہر دم لگے ملکر سنا سنکا بارے مرہ پیر علی مرہ پیر زمی پندر کے پاندو بے مہا جانا مولا تمہارے سیرے میں اور خوبت دے اور باواز جبنند اس لیے کہ ہماری زندگی کا مقصد میں آج سوچ رہا تھا کہ میری سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ اچھے خاصے آرڈینس یہاں شاید دو چار ہندوستان کے ہو یہاں مگر اکثر یہاں پاکستان کے آرڈینس ہیں تو میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیسے سماتے ہیں آپ کی مگر پھر ایک بات میرے ذہن میں آئی محصوم کی حدیث کہ ہمارے شیعوں کی خلقہ ہماری پاک تینس سے ہوئی ہے تو ہم کہیں بھی کہیں کہیں کے بھی ہوں مگر نامِ علی پاکست کھیل اٹھے تو سمجھئے مل اٹھے اس لیے کہ یہ ایک ایسا نام ہے جو متحد کرتا ہے اہلِ بیت کذب بس میں نے مفتبو تمام کر دی میرے نوجوان بھائی کل میں نے یہاں دیکھا بڑے خوبصورت طریقے سے ماتن کیا مولا سلامت رکھے تمام ان لوگوں کو جو مولا کی آزاداری ہے مصروف رہتے ہیں اور سینہ زنی کرتے ہیں قمہ زنی کرتے ہیں زنجیر زنی کرتے ہیں اس لیے کہ واقعی ضرورت ہے اس چیز کی کہ دنیا کو بتایا جائے اور ہم نہ کسی کو برا کہنے کے لیے ممبر پاتے ہیں لڑائی کے لیے ممبر پاتے ہیں نہ فساد کے لیے ممبر پاتے ہیں ہم تو دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ اہلِ بیت کیا ہے ہم دنیا کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جن سے ہم محبت کرتے ہیں وہ کیا ہیں یہ جو ہم جلوس لے کے نکلتے ہیں کسی کی مخالفت نہیں ہے یہ احتجاج ہے مظلوموں کا ظالم کے خلاف اور ظالم کے مخالفت مخالفت نہیں ہوتی ہے اگر کسی شریف آدمی کی مخالفت کیجئے آپ تو اس کو مخالفت کہا جاتا ہے وہ حق ہے ہمارا کہ ہم ظالم کے خلاف اٹھیں ظالم کے لیے آواز بلند کریں کیوں نہ کریں گے آواز ہم بلند اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ کربلا والوں پر کتنے صدم ہوئے ہیں ہم جانتے ہیں ذرا ہمارے پاس آؤ ذرا فرشِ حسائل تک آؤ تو تمہیں پتا چلے گا کہ کن مظلوموں سے ہم محبت کرتے ہیں حسائل سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں ہے پنجتن کی آخری فرق حسائل لیکن ظالموں نے حسائل پا کیسا صدم کیا مدینہ شوڑنا پڑا حسائل کو گاؤں تھے کلمہ پڑھنے والے تھے جنہوں نے مدینہ سوالے تھے آج ایک منظر پیش کرنا چاہ رہا ہوں میں آپ کو ایک محبت آپ کو دکھاؤں آپ نے محبت میں فرشِ حسائل چھایا اللہ نے محبت میں زمین کا فرش بچھایا محبت باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے ماں کو فرزن سے محبت ہوتی ہے بھائی کو بھائی سے محبت ہوتی ہے لیکن جیسی محبت بہن کو بھائی سے ہوتی ہے ایسی محبت کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے ایک بہن مدینہ میں ہے اور بھائی سفر کے لیے جا رہا ہے بھائی کیسا ہے بھائی ایسا کہ جس کی صورت دیکھ کے حسین کو قرار اٹھتا ہے بہن کی قیفیت کیا ہے کہ بہن علیل ہے بہن بیمار ہے جب قافلہ جانے لگا بس ایک منظر پیش کرنا ہم نے تو قافلہ جانے لگا تو صورت نے علی اکبر سے کہا بھائی ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو کہ بہن اگر حیات نے موقع دیا تو لینے سکتا ہے تاریخ میں پتا نہیں بہت سے باتیں لکھی ہیں بہت سے باتیں میس ہوئی ہیں جوان بھائی گھر سے نکلے اور پورے خاندان کے ساتھ نکلے تو کیا بہن کے ذہن میں بھائی کی شادی کا خیال نہ آیا ہوگا جناب سکرہ نے کہا ہوگا یہ بھائی جاتے ہو تو جاؤ ہم علی ہے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو ہماری حیات کا کوئی حروسہ نہیں ہے لیکن یہ بھائی سربا کر سیرہ بنانا تو بھول نہ جانا جناب علی اکبر رخصت ہوئے مدینے سے کا بہن اگر حیات میں موقع لیا تو میں تمہیں لینے ہوں گا قافلہ رخصت ہو گیا وقت گزرتا رہا تھا اس رجب کوئی قافلہ چڑھا تھا رجب کا مہینہ گزر ہی گیا تھا شابان گزرا رمضان گزرا زیقات گزرا زرجہ گزرا بہن کے دل کی بے قرائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے ابھی تک میرے بھائی کی کوئی خیریت نہیں مولا آپ کو کوئی فم نہ دے سنو میرے نوجوان بھائیوں میرے بزرگ ہو یہ جو آج سنتے ہیں کہ جناب سغرا نے خط لکھا جب یہ ریوان میری نظر سے گزری قسم خدا کی میرا کلے جا پڑھ لیا یہ جو آج سنتے ہیں کہ جناب سغرا کا خط پہنچا کب پہنچا کب اس وقت پہنچا تھا جب حسین ننی سے قبر کھوٹ کے ازگر کو گھاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ اس وقت خط پہنچا تھا ایک روایت یہ ملتی ہے کہ حسین جب علی اکبر کے سرانے بیٹھے ہیں مقتل میں اس وقت خط پہنچا تھا مگر یہ خط شہزادی نے پہنچوایا کیسے جناب سغرا نو دن مدینے سے باہر اس چوراہے پہ بیٹھی نہیں جس چوراہے سے کل سمتوں پہ راستہ جاتا تھا جب نو دن ہوئے تو کنیدہ نے کہا شہزادی اے کب تک آئیے گا کب تک خاشد کا انتظار کیجئے گا سغرا نے کہا جب تک مجھے کوئی قاسد نہ ملے گا روزہ ہوں گی جب نو دن گزر گئے تو ایک شخص کو دیکھا کہ اس راستے سے گزر رہا ہے جناب سغرا نے اپنی کنیدوں سے کہا جب نو دن گزر راست کو بلاؤ قریب آیا محبہ اہلی وید تھا قریب آیا کہا کون ہیں آپ کہا میرا نام ہے سغرا میں حسین کی بیٹی ہوں میں اہلی اکبر کی بہن ہوں کہا جی شہزادی فروائیے کہا میرا بابا میرا بابا عراق کی طرف گیا ہوا ہے میرے بابا کی کوئی خیریت نہیں ہے کیا تمہارا عراق کی طرف سفر ہے ایک خط بھیجنا تھا اپنے بھئیہ کو وہ طرف کے کہتا ہے شہزادی ارادہ تو نہیں تھا لیکن شہزادی آپ کا خط ہے تو چاند ناظر یہ جو آپ فرشی اعضا بچھاتے ہیں یہ جو آپ فرشی اعضا بچھاتے ہیں حسین کسی کا احسان نہیں رکھتے یہ خاندان جو ہے کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے اپنے اوپر جناب سغرہ نے خط دیا اور اس خط کے پہنچانے کی حجرت کیا دی بتاؤں میں آپ کو ہائے 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 اس خط کے پہنچانے کی حجرت کیا دی بڑی 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 خواہشوں سے بحبتوں علی اکبر کے لیے سغرہ نے کرتا تیار کیا تھا خاصے سے نے منع کیا شہزادی نہیں جناب سغرہ نے کر دے یہ ہمارا حکم ہے تمہیں یہ تحفہ خبول کرنا پڑے گا اب میرے دوستوں ادھر قاشق چلا ادھر صبح اشورہ آئی جب صبح اشورہ آئی تو مولا حسین نے تھا بیٹا علی اکبر ازان کہو میرے لال علی اکبر حسین جناب علی اکبر جناب علی اکبر نے اللہ اکبر کہا جناب زائلہ نے خیمے سے جناب فضا سے کہلا کہ بھیجا کہ فضا جناب میرے بھائی سے کہو میرے بھائی سے کہو میرے بیٹا علی اکبر سے کہا جائے کہ باؤاز بلند اللہ اکبر کہے تاکہ ہمارے کانوں تک آواز آئے علی اکبر کی جناب امام حسین جناب علی حسین جناب علی اکبر کے پاس پہنچے جملہ سننا جناب علی اکبر کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہتے بیکا علی اکبر صرف آبا آبا سے بلند اللہ ہو پر کہو علی اکبر نے کہا بابا جان کیا ہو کہیں سنیئے کہ میری پہنے خیمے کے اندر تمہاری آواز آزان سننا چاہتی ہے چاکہ علی اکبر نے کہا اے بابا خیموں کے اندر آج کی پہنوں کے کاروں تھا آبا سے آزان پہنچانا علی اکبر کا اے بابا میری ایک بہن مدینے میں ہے بابا اس کے کاروں تک آبا سے آزان پہنچانا کرتا ہوں ہے اکبر تبالی اکبر نے کہا اللہ اکبر سوڑا اپنے مستر سے دین آنیم میں سلمان میرا بھائی آ رہا آکھے دروازہ کھولا بھائی اکبر کی دو جملے سننا دو جملے سننا مجھے معاف کرنا بھائی مولا تمہاری آوازوں کو سلامت رکھیں شہزادی میں یہی چاہتی ہے کہ جب علی اکبر کو رویا جائے تو بھائی آوازیں بھلم گریہ کیا جائے آوازیں علی اکبر تھی علی اکبر نہیں سے حسین بس لنے میں جس کمام کر دی اسے قاشد حسین قاشد خط لے کے آیا خط لے کے آیا مولا حسین کے پاس غربت دیکھو حسین کی بدن پہ زخم لگے ہوئے لہو لہاج ہے ہمارا آقا قاشد نے کہا کہ مجھے حسین سے ملنا ہے حسین نے اس کا بیتا ہے حسین کا علی اکبر حسین علی اکبر کے قریب بیٹھے ہیں ایک مرتبہ خط پڑا خط پڑا کا بیتا علی اکبر تمہاری بہن کا خط آیا ہے کا کیا لکھا ہے بابا جان کہاں لکھا ہے کہ ہائے ہائے تمہیں ہماری محبت ذرا نہیں ہائے ہائے تمہیں ہماری محبت ذرا نہیں سچ کہتے ہیں کہ دہر میں رسمیں وہ فہم رہی تمہیں ہمیں فراد کی کچھ انتہاں نہیں تقدیر سے کرا ہے کسی سے کرا نہیں ہائے 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 تقدیر سے کرا ہے کسی سے کرا نہیں اے بھائی آلی اکبر کس سے کہوں جو مر پر مصیبت گزر گئی اے پوچھا نہ تم نے جیتی ہے صغرہ کے مار گئی بس مجلس تمام ہو گئی علی اکبر کے سینے میں بچے کا پھل لڑا ہوا ہے ادھر بہن ادھر بہن بے قرار ہے ادھر بھائی بے قرار ہے خسائل نے کہا بیٹا علی اکبر کوئی آخری خواہش ہے میرے لال کوئی آخری قملہ ہے میرے لال کام آم 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 مدینے سے چلا تھا تو بہن زبرہ دوازے کر کے آئے مولا تمہاری آوازوں پر رحمت ناظر فرمائیں بس آخری جملہ سننا اگر مجھے شہزادی سکینہ نے میرے لہجے کو تاثیر دینا تو روتے ہوئے اٹھو گے تم جنابِ جنابِ علی اکبر کہتے بابا مدینے سے چلا تھا تو بہن سے وعدہ کر کے چلا تھا اے میری بہن زبرہ میں تمہیں لے لے آنگا مہتر نے موقع نہ دیا مہتر نے موقع نہ دیا اے بابا آخری بار اپنی بہن کا دیدار کرنا چاہتا ہوں حسین نے اپنی جنگلیوں پر بلند کیا زمانہ کی زمین میں پس ہوئی مدینہ کی زمین بلند ہوئی فرماتے بیٹا روزہ رسول پر دیکھو کہ بابا جان شغرا نظر نہیں آتی پیٹا امہ فاطمہ کے روزے پر دیکھو کہ بابا جان شغرا نظر نہیں آتی بیٹا دھر میں دیکھو بابا جان شغرا نظر نہیں آتی بیٹا دائل جانب دیکھو بابا جان شغرا نظر نہیں آتی بیٹا بائی جانب دیکھو بابا جان شہرہ نظر نہیں آتی میٹھا دروازے پر دیکھو بابا جان شہرہ نظر نہیں آتی میٹھا دروازے کے باہر دیکھو اب جو جنابِ علی اکبر نے دیکھا تو برمائے بابا ہاں کچھ نظر آئے کہاں تھی جو برا پتائیں آپ کو جنابِ علی اکبر جب گھر سے باہر نکلے تھے تو پہلا قدم جو علی اکبر گونا تھا اس قدم پا پاہل بکرائے ہوئے شہرہ گئے تھے میرے جیہاں خوشیوں کی گھری آئے کی دباؤں کے اکبر سورہ یہ بیان کرتے تھے دباؤں کے اکبر اے پیمار کی ساشو کا ملا کیا ہے بھروسہ دم میرا نکھل جائے گا دباؤں کے اکبر ملی اکبر لے پاہلے خدا ملی اکبر ملی اکبر ملی اکبر ملی اکبر